اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطاہركم تطہیرا صدق اللہ مولانا العزیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلیکہ وآصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فاتمہ علیہ السلام یا رسول اللہ زوجتنی من علی بن ابي طالب وهو فقیر لا مال لا فقال يا فاطمہ اما ترضین ان اللہ عز وجل اطلع الى اہل الارض فاختر رجلین احدهما ابوک والاخر بعلك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی بن علی الهلالی قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في شکاته التي قبض فيها فإذا فاطمہ عند رأسه فبکت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفه اليها فقال حبيبتي فاطمہ ما يبكیك قالت اخشى الطيع بعدك قال يا حبيبتي اما علمت ان اللہ اطلع الى اہل الارض اطلاعا فاختار منها اباک ثم اطلع اليها اطلاعا فاختار منها باعلك واوحا اليها ان انکحا کی اییاهو او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبيب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المتنبین وعلا آلیکا واصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ تعالیٰ کے فضل ارز کے کرم سے تلاوت کردہ آیت شریفہ پر ہم جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے منعقب اور اللہ تعالی نے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جن عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے ان تذکروں کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے کا احتمام کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں میں آپ کے لیے سب سے پہلے محدث نے جو باپ باندھا ہے اس باپ کا ٹائٹل ارز کرنے کے بعد دو احادیث شریفہ اس پر آپ کے لیے بیان کروں گا محدث کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منتخب فرمایا تمام مخلوقات میں سے اور جناب حضرت علی کو بھی منتخب فرمایا تمام مخلوقات میں سے منتخب کرنے کے بانا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عظمتوں کے اعتبار سے بھراکات کے اعتبار سے رحمتوں کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے اللہ تعالی کا انتخاب سرکار دوالم علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالی کا انتخاب ہیں اور جناب حضرت علی المرتضی بھی اللہ تعالی کا انتخاب ہیں اس پر میں دو حدیثیں آپ کے لیے بیان کرنا چاہوں گا ایک بار تو یہ واقعہ تب پیش آیا جناب زہرہ پاک کی جب شادی رسول پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی جناب حضرت علی کے ساتھ تو آپ کی زبانی اقتر سے یہ جمعہ نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ اباجان جناب علی کے ساتھ آپ ہماری شادی فرما رہے ہیں لیکن ماحول میں یہ باتیں چر رہی ہیں کہ ان کے پاس تو مال نہیں ہے سرورِ انبیاء کی بیٹی کی شادی ایسے شخص کے ساتھ ہو رہی ہے جس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اباجان اس سلسل میں آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ایک بار آج ارشاد فرمایا تھا اور یہی جملہ پھر ایک اور بار ہے میں وہاں سے بھی پڑھ کر آپ کو سناؤں گا یہ جملہ آج حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے میری بیٹی ایک بات ہے مال کی کچھ کلمات میں تاکہ مجھے بات میں سپیشل پھر وضاحت نہ کرنے پڑے و ترجمے کے ساتھ دو تین چار کلمات مقصد کو سمجھانے کی خاطر اضافی طور پر مطن جو حدیث کا بنتا ہے میں نے بیان کر دیا ہے تو میں اس کے ایک دو جملے یا الفاظ اضافی کے ساتھ تاکہ مانا بالکل کھل جائے بیٹی آپ کو آپ اس خبر میں ہیں کہ جنابی علی کے پاس مال کم ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا زیادہ ہونا خوب بھی ہوتی ہے مال کا زیادہ ہونا کامال ہوتا ہے لیکن نہیں میری بیٹی اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں اما تردینہ کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں اے میری بیٹی کہ اللہ تعالی نے زمین والوں پر جب نظر ڈالی تو اللہ تعالی نے دو بندوں کو منتخب کر لیا اور میں ایک چوتھی حدیث کے الفاظ وہ جملہ مجھے بہت مفید لگ رہا ہے یعنی وہ دل میں بہت زائقہ اتار رہا ہے وہ چوتھی حدیث کے جملہ اٹھا کر میں یہاں رکھنے لگا ہوں جعل اللہ تو ان دو بندوں کو جب اللہ نے منتخب کیا تو ایک کو لیا اور تیرا باپ بنا دیا اور دوسرے کو لیا اور تیرا خامد بنا دیا جعلہ کے الفاظ مجھے لطیف لگے جعل اللہ احدہم اللہ نے ان دو میں سے ایک کو تیرا والد بنا دیا ہے اور دوسرے کو اللہ پاک نے تیرا بعل بنا دیا ہے یعنی تیرا خامد بنا دیا ہے ایک یہ موقع تھا جنابی علی پاک علیہ السلام کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے انتخاب الہی کا اشارہ بلکہ صراحت ارشاد فرمائی اور ایک دوسرا موقع بھی تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چھوڑ کر تو تشریف لے جانا چاہتے تھے اور بالکل آخری آخری مراحل میں اور آپ کی جتنی سانسیں تقدیر الہی سے دنیا کے اندر باقی رہ گئی تھی آپ ان سانسوں کے لین اور دین کے مراحل سے گزر رہے تھے اس موقع پر جنابی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف زمانہ روایت ہے کہ آپ کے آنسو جاری ہوئے تھے اور آپ روئی تھی بہت پیار تھا بہت پیار تھا یعنی میں کہتا ہوں کہ شاید اتنا پیار ہی کسی بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہوگا جتنا پیار جناب زہرہ پاپ کو تھا حضور رحمت اللہ تعالی عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ایک موقع پر اس غم کا اظہار کیا تھا کہ سرکار کے جانے پر جو غم میرے دل پر اترا ہے اگر وہ غم کہیں دنوں کے اوپر ڈال دیا جاتا یہ جو دن اور رات ہوتے ہیں تو وہ غم اگر دنوں کے اوپر ڈال دیا جاتا تو یہ دن اس غم کتاب نہ لاکر یہ دن بھی راتیں بن جاتے یعنی جتنا غم اللہ نے مجھے دیا ہے تو آپ غم کا اظہار تو آپ کے آپ کے وہ نرم نرم ہچکی جب بندی تو رسول پاک علیہ السلام نے لیٹے لیٹے اپنی شان کی مطابق یعنی حضور جدر بھی تشریف فرماتے لیٹے لیٹے جناب زہرہ کی طرف آپ نے نظر اٹھائی نہ جیسے کہ دیکھ رہے ہوں کہ بیٹی یہ رونے کا ماجرہ کیا ہے تو جو کتنا میٹھا جملہ حضور نے فرمایا کتنا میٹھا جملہ یعنی انداز خطاب حضور رحمت اللہ علم کا جناب زہرہ پاک کو انداز خطاب فرم فقال حبیبتی اوہ ہماری محبوبہ بیٹی ہماری حبیبتی یہ حبیبتی میں کہتا ہوں آج بھی کہیں آپ چلے جائیں حرامین شریفین اللہم صاحب کو بار بار لے کر جائیں تو یعنی یہ دو لفظ بار بار بولتے ہیں حبیب یعنی مرد ہو تو اسے حبیب بولتے ہیں اور اگر کوئی معنیس ہو حجہ ہو حجہ بھی بولتے ہیں یا حجہ تو یا حبیبتی یہ دو لفظ بہت زیادہ عربوں کے ہاں استعمال ہوتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا اے حبیبتی اے ہماری حبیبہ یعنی ہماری محبوب بیٹی ماجب کی کی کیا بات ہے آپ رو رہی ہیں تو اللہ اکبر قَالَتْ اَخْشَأَتْ ضَيْعَةَ بَعْدَكَ یا رسول اللہ حضور حالات و واقعات لگتا ہے کہ بعض میں بہت کچھ نقصان ہو جانے والا ہے مجھے بات میں بہت ساری نقصان کی ہو جانے کا ڈر ہے اَخْشَأَتْ ضَيْعَةَ بَعْدَكَ یا زائع ہو جانا بات میں کچھ بہت سالہ کچھ جیسے کہ زائع ہو جانے والا ہے کچھ اس بات کا ڈر لگ رہا ہے قَالَيَا حَبِیبتی پھر اس موقع پر رسول اللہ پاکہ علیہ السلام نے تسکین دینے کے لیے یہ جملہ جو میں نے پہلے آپ کو سنایا پھر آپ نے بولا تھا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے زمین والوں پر جب نظر ڈالے تو ان میں سے ایک شخص کو منتخب کر کے آپ کا والد بنا دیا ہے اور دوسرے شخص کو منتخب کر کے آپ کا خامد بنا دیا ہوا ہے اَوْكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهُ سَلَّمْ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بغیر زیادہ تفسروں کے اور بغیر زیادہ کلمات کے میں اس لالچ میں ہوں کہ ہم زیادہ حدیث شریفتہ کرسائی حاصل کریں اب میں آپ کے لئے ایک ایسے روایت پیش کرنے جا رہا ہوں محدث ہے جو باب باندھا ہے وہ باب سنگر گھبرانا جانا کہیں وہ باب سنگر گھبرانا جانا میں اس کے وضاحت کروں گا آپ کے لئے انشاءاللہ باب محدث نے یہ باندھا ہے بابن فی ان اللہ اید النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی علی اللہ تعالی نے جنابی علی کے ذریعے حضور رحمت علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کی تائید فرمائی یہ باب باندھا ہے محدث نے یعنی یہ تو صاف ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو پہشی بار کیا کہا تھا کہ یار اگر ایک کمال ایک خوبی اللہ تعالی یا رسول پاک علیہ السلام ایک شخص میں بیان فرما دیتے ہیں تو ہرگز دوسری ذات سے یا دوسرے صحابہ سے نفی مقصد نہیں ہوتا ہے دوسرے صحابہ نے بھی حضور کی تائید کی ہے دوسرے صحابہ نے بھی حضور کے دین پاک میں حضور کی مدد فرمائی ہے میں نے پہشی بار کافی کوشش کی تھی کہ وہ علمی حاضمہ ذرہ دروست رہے بلاوجہ طلائیاں ٹھیک نہیں ہوتی جو حضور نے تقسیم فرما دی ہے اس تقسیم پر راضی رہنے کا احتمام اور بندبس کرنا تو اور بھی صحابہ ہیں سب صحابہ نے حضور کے دین پاک کی مدد فرمائی ہے اس میں کوئی ایب والی بات تھوڑی ہے لیکن حضور نے جناب علی کے بارے میں جو خاص بات تھی وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں حدیث کے رابی ہیں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث میں انوان تھوڑا کو ذرا تبدیل ہوا ہوا ہے تو میں وہ تبدیل ہوا ہوا انوان بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دینا چاہوں گا وہ انوان کیا ہے اور ایک تیسی حدیث کے الفاظ بھی میں آپ کے لئے بیان کر دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے قال مکتوب في باب الجنت قبل ان يخلق السماوات والارض بی الفیسن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتو بی علی جنم میں نے تین مختلف الفاظ کیوں کی آئے ہوئے ہیں یہ پہلی حدیث کا یہ الفاظ ہیں یہ بھی ایک خاص مقصد کو بیان کرنے کے لئے میں نے پڑھے اور دوسری حدیث کے الفاظ بھی کسی خاص مقصد کو بیان کرنے کے لئے میں نے پڑھے آئین تینوں حدیث میں آپ کے لئے بیان کر دیتا ہوں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب میراج کی شب اللہ کی ہاں تشریف فرما ہوا تھا تو اب بے کہنات نے جو 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 مشاہدات مجھے کروائے تھے ان میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی تھا جو جو مشاہدات اللہ پاک نے مجھے کروائے تھے ان میں سے ایک مشاہدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے تو پھر اللہ کے جو عرش کے پائے ہیں یہ تو الفاظ حدیث سے باقی میں آتے ہیں ساق ساق کہتے ہیں پنڈلی کو میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے جو ایک ٹانگ ہے آپ کہتے ہیں وہ ٹانگ عربی میں کہتے ہیں ساق پنڈلی اچھا جو چاروں جو ٹیبل کی چاروں ٹانگیں ہم کہتے ہیں تو عربی زبان اسے ساق کہا جاتا ہے تو جو عرش کی ٹانگیں ہیں جس کو عربی زبان میں ساق کہا جاتا ہے تو وہ کچھ چھوٹی سے نہیں ہے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اللہ کی کرسی آپ جانتے ہیں کہ واسعہ کرسیہ السماوات والارد یہ تو آیت الکرسی کا نام ہے آیت الکرسی سے لیے ہے جو اللہ کی کرسی ہے وہ سب آسمانوں پر وسیع ہے اور سب زمینوں کو ملاو تو وسیع ہے اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے یعنی دیکھو نا یہ ایک پتی ہے تو یہ میرا ہاتھ جو ہے اس پتی سے بڑا ہے آخر میں کہتے ہیں دس گناہ بڑا ہے پندرہ گناہ بڑا ہے سو گناہ بڑا ہے کچھ گناہ تو مجھے کہنا پڑے گا نا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ساتوں آسمان اور زمین ملا کر کے اگر کرسی کے سامنے رکھے جائیں تو یوں لگے جیسے بہت بڑے جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹی پڑی ہوئی ہے سبحان اللہ اتنی بڑی کرسی ہے اور پھر میں حضور نے کہا کہ اللہ کی کرسی کو اٹھا کر کے اگر اللہ کی عرش کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر یوں لگنے لگ جائے جیسے بہت بڑے جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹی پڑی ہوئی ہے اتنا اللہ کا عرش بڑا ہے اب اس کا پھر وہ ساق پھر کتنی بڑی ہوگی سبحان اللہ تو اب سنیے حدیث کے الفاظ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میراج کی شب میں نے اللہ کی عرش کی ساق پر ساق کا مانا آپ کا سمجھ آگیا ہوگا ٹانگ چلو ہم سادی بولی بول لیتے ہیں اللہ کی عرش کی ٹانگ پر میں نے یہ جملے تھے جو لکھے ہوئے پائے وضور کیا آپ نے پڑا کہاں میرے یہ پڑا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک تو میرا کلمہ پاک لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسра جملہ وہاں ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا ایکتہو بی علیین یہ جن کا ذکر ہے نا محمد محمد رسول اللہ تو ان کی مدد ہم نے جناب علی کے ساتھ کرنی ہے جناب علی فا کا ذکر کدھر یعنی بہت اوپر عرش کی ٹانگ اور عرش کی ساق پر رب کائنات نے تحریر فرمائے اور خضور کہتے ہیں میں خود پڑھا ہے میں نے یعنی سرکار فرماتے ہیں میں نے خود پڑھا ہے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں اچھا ایک تو معجرہ یہ تھا اور جو میں نے اغلی حدیث کے الفاظ پڑھے اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا تھا شب مراج کو جنت کا مشاہدہ بھی رب کائنات نے مجھے کروایا جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تھا تو جنت کے دروازے پر پھر یہی بات لکھی ہوئی تھی ادھر سے عرش کی ساق پر بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی اور ادھر جنت کے دروازے پر بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی اور یہ حدیث حضرت امام جلال الدین سیوتی آلہ الرحمہ نے بنقل فرمائی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مکتوب فی باب الجنہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا کیا جنت کے درازے پر جو کلمات لکھے ہوئے تھے ان میں کچھ الفاظ کی تبدیلی ہے اہم ہے مفید ہے میں وہ آپ کو الفاظ کی تبدیلی بیان کرنا چاہتا ہوں مکتوب فی باب الجنہ قبل این یخلق السماوات والارض بی الفیسنہ حضور فماتے ہیں جو جنت کے درازے پر لکھا ہوا تھا نا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا کو پرانہ لکھا ہوا ہے کتنا کو پرانہ لکھا ہوا ہے حضور کتنا کو پرانہ لکھا ہوا ہے اشتہار پڑھ گئے ہم جان جاتے ہیں کہ جو مہینہ پرانہ ہے دو مہینہ دیٹ دیکھو تو سمجھ آ جاتی ہے تو تب ڈیٹر شیٹر تو نہیں ہوتی تھی نگاہ نبوت ہوتی ہوتی تھی حضور نے کہا میں جانتا ہوں کہ کتنا پرانہ کب سے لکھا ہوا ہے حضور کب سے لکھا ہوا ہے جس وقت اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمانا تھا تو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنا سے دو ہزار سال پہلے جنت کے دروازے پر اللہ نے یہ باز لکھی تھی دو ہزار سال پہلے اور لکھی کہا تھی یہی لکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایتہو بی علی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ جو محمد اللہ کے سچے رسول ہیں مدد ان کی اللہ نے جنابی علی کے ذریعے کروانی ہے اوکہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو اب کچھ کلمات اور بھی لکھے ہوئے تھے ایک تیسے مقام پر جب کسی اور موقع پر حضور نے وہی شبہ میراج کا عنوان چھیڑا تو آپ نے وہ کلمات بھی ساتھ بیان کیا کہ یہ بھی لکھے ہوئے تھے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لکھا بہت کچھ ہوتا ہوتا ہے انسانوں کی فطرت ہے بلقا تو صرف کچھ حصہ بیان کر کے تو بس رکی جاتے ہیں حالانکہ اور بھی کچھ لکھا ہوتا ہے اشتہات شبتہ ہے اس میں تین خطیب آئی ہوتے ہیں چھے ناتخان آئی ہوتے ہیں تو آپ جب بھی کسی بتاتے ہو آر یار فلانا ناتخان آ رہا ہے آپ کسی ایک کا نام لیتے ہو یا کسی دو کا نام لیتے ہو حالانکہ لکھے تو بندی اندر اور بھی ہوتے ہیں خطاب چھے کا لکھا ہوتا ہے آپ کسی جو آپ کے دل پر ہوتی نہ بات کہ میں نے ان کا سننا ہے تو آپ اس کا نام لے لیتے ہو لکھا تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو میرے حضور نے دیکھا تو اور بھی بہت کچھ تھا عرش پر لکھا اور بھی بہت کچھ تھا جنت کے دروازے پر لکھا اور بھی بہت کچھ تھا لیکن جو لفظ حضورﷺ کے دل کو وہ دعوت محبت دے رہے تھے وہ یہ تھے کہ میرے بھائی کا نام وہاں لکھا ہوا تھا میرے بھائی علی کا نام وہاں لکھا ہوا تھا اب ذرا میں کچھ مزید کلیمات آپ کے لئے پڑھنے جا رہا ہوں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو عرش کی ساق پر یہ لکھا ہوا تھا اللہ تو میں ہوں اور میرے سوا کوئی الہی نہیں ہے ایک یہ بات لکھی ہوئی تھی جنتِ عدن کو میں نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا ہے اس لئے میں نے آپ کو وہ جامعہ کے اندر جب دس محرم العرام کو پر عرام ہوا تھا تو جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جو میرے والی زندگی جینا چاہے جو میرے والی موت قبول کرنا چاہے اور میرے ساتھ اس جنتِ عدن میں جا کر رہنا چاہے جس کے درخت غراسہ اللہ بیادیہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں جس کے درخت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں تو یہ وہ کہ جنتِ عدن کو میں نے پیدا کیا اور ساتھ ہی حضور فرماتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا محمد صفواتی ہم نے اپنے محمد کو سب میں سے نکال کر منتخب کر لیا ہے بہان اللہ یعنی اصلِ انسانہ ہیں رسول پاک علیہ السلام اصلِ انسانہ ہیں اچھا منتخب کرنے کے معنی یہ تک ہے آنچِ خوبا ہمادار تو تنہا داری سب انسانوں کو ملا کر کے جو خوبیاں ہم نے بانٹی ہوئی تھی آپ ان سب کا رس ہیں آپ اس سب کی اصل ہیں ہم نے آپ کو منتخب کر لیا من خلقی اور ساتھ پر یہ لکھا ہوا تھا ایتُو بِعَلِيِّن وَنَصَرْتُو بِعَلِيِّن ہم نے جنابِ محمد کی تائید بھی علی کے ذریعے فرمانی ہے اور ان کی مدد بھی جنابِ علی کے ذریعے ہی فرمانی ہے شاید یہ وہی ازلی راز ہوں گے میرے جمعہ سنیں شاید یہ وہی ازلی راز ہوں گے جنابِ ابو بکر کوئی کم بہادر نہیں تھے جنابِ عمر کوئی کم بہادر نہیں تھے اور میں کہتا ہوں کہ سعابہ کے اندرے ایک سے ایک بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ جنگجو تھے زورابر تھے اور تلوار کے دھنی تھے لیکن وضور آج خیبر کے موقع پر فرما رہے تھے کہ میں آر جنڈا اس کو دینے والا ہوں تو پھر سعابہ گردنیں اٹھا بھی رہے تھے حالا کہ حضور ہمیں دیکھیں وہ کہیں میں تو نہیں ہیں سعابہ گردنیں اٹھا بھی رہے تھے لیکن یہ شاید کہ یہ وہ ازلی راز تھا کہ حضور نے کہا علی کے ذرہ ہے جن کا نام پڑھ کر آیا ہوں میں یعنی یہ کچھ بات جاننی چاہیے نا کہ سعابہ تو اور بھی تھے اور ان کو بھی تو جو اللہ سے راضی ہے اللہ ان پر راضی تو سعابہ اللہ پر راضی نہیں تھے کیا اللہ کیا سعابہ پر راضی نہیں تھا ایزہ سے بھی رضا تھی ادھر سے بھی رضا تھی قرآن پاک بور رہا ہے رضی اللہ عنہم اللہ سب پر راضی تھا لیکن وہ ازلی راز تھا جو آج ملی پر بھی کھل رہا ہے اور آج آ پر بھی کھل رہا ہے ربکہ اینات نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کی تعیید اور مدد ایک مخصوص انداز میں اللہ نے جنابی علی کے حصے میں لکھی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا بچوں میں نوخیز بچوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا اور جب حضور احمد علیہ نے دعوت کی تھی کہ قریش والا وہ آؤ تو میں دعوت کھلاؤں کھانا کھلاؤں تو جب کھانا کھلانے کے لئے حضور دیکھا کہ سارے مصروف ہو گئے ہیں کھانا کھانے میں روٹیاں جنابی علی پکا رہے تھے یہ کذنی عجیب بات ہے کم عمر کا نوجوان لک بک نو سال کا یا اس سے کچھ زیادہ تو الفاظ روایت کے بعض اوقات مختلف ہو جاتے ہیں دس سال یا بارہ سال چلو میں کہتا ہوں دس سال بھی ہو چلو میں کہتا ہوں بارہ سال بھی ہو میرا اپنا بچہ ساڑھے گارہ سال کہتا ہے پچکو سا لگتا ہے یعنی ہمارے بچے تو پچکو پچکو سے لگتے ہیں تو چلو ادھر یہ لفظ تو نہیں ہے وہ تو جوام مرد تھے لیکن گیرہ بارہ تینہ سال کے کیا عمر ہوتی ہے تو حضور نے کہا اچھا بھائی اب کھانا شانا کھا رہے ہو تو بتاؤ میرے ساتھ کون چلے گا میرے کام میں کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کون میرے ساتھ چلے گا کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا جنابی علی کھڑے ہو رہے تھے تو چونکہ حضور کے بلکل پڑوس میں تھے تو اس وقت مبارک قد اتنا تھا کہ حضور کے ہاتھ کے نیچے آرام سے آ جاتا تھا تو رسول پاکہ علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا اب بیٹھ جار تو تو پہلے ہی میرے ساتھ یعنی یہ جو حدیث کا نظارہ ہے تو رسول پاکہ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا وہ ہے پھر میرے ساتھ چلنے کے لیے تو جنابی علی پھر کھڑے ہو گئے یعنی کھڑے ہونے میں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ازلی راز ہیں کوئی رسول اللہ کی مدد کرنے کے جو ازلی راز ہیں کہا حضور میں پھر آپ نے پریس کر دیا بھئی آپ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ تھا میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو پھر جب حضور نے تیسی مرتبہ پھر پوچھا نبی علی پھر کھڑے ہو گئے آپ نے کہا حضور میں آپ نے پھر پریس کر دیا آپ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہوں یعنی دعنا ہی دیکھو کہ حضور کوئی بات کہیں اور کوئی جواب نہ دے یہ گوارہ نہیں ہوتا ہے کوئی جواب ہونا چاہیے میں کہنا حضور آپ کے ساتھ میں حضور آپ کے ساتھ ہوں یہ کچھ ازلی راز ہیں ازلی راز ہیں ارشو پر لکھا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کے نام لکھے ہی ہوتے ہیں اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ بادشاہ لوگ ہیں تو جنت پر لکھا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے چلیں یہ میں نے تین حدیث کی الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کر دیئے آپ کچھ کچھ یاد بھی رکھا کریں نا ویسے تو سارے کچھ یاد رکھیں لیکن کچھ کچھ یاد بھی تو رکھا کریں نا کہ جنابی علی پاک کی فضیلتوں میں سے یہ بات ہے ان کی عظمتوں میں سے یہ بات ہے کہ حضورﷺ پاک نام کے آپ کا پیشی بار میں نے بتایا نہیں تھا فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ جنابی آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے تو جنابی آدم خود بھی خدمت میں نے اللہ کی عرش پر دیکھا وہاں نام محمد لکھا ہوا تھا تو پھر جنابی آدم صرف نام محمد ہی پڑھے نا کہا نہیں صاحب جنابی نام علی بھی لکھا ہوا تھا وہ پانچ نام تھے بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، بحق الحسن والحسین یہ پانچ ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کی تو ربے کا حیرت نے توبہ قبول فرمانی تھی یہ ایک دوسرا راست میں نے آپ کے لیے پڑھا اب میں آپ کے لیے اغلی الفاظ حدیث کے پڑھنے جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں یہ امام حاکم کی شان کیا ہے میں چند جملوں میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں اور میں کہوں گا ذرا اس لیول پر آ کر کے اگر میں اس لیول پر جا کر کہوں گا نہ تو وہ ذرا بات مشکل سی ہو جائے گی یعنی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کرنے کے لیے راوی کو ایسا ہونا چاہیے بڑی شرطیں لگائی ہوئی تھی راوی ایسا ہو راوی سیقہ ہو راوی عادل ہو اچھا بغیرہ بغیرہ کافی ساری شرطیں ہیں میں اپنے عنوان پر آؤں تو امام مسلم نے حدیث کو نقل کرنے کے لیے کافی ساری شرطیں لگائی تھی تو جو ان شرطوں پر پورا اترتا تھا تو اسی حدیث نقل کرتے تھے اور جو ان شرطوں پر پورا نہیں اترتا تھا تو امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہوتا تھے کہ کام از کام میں تم سے حدیث نہیں لوں گا کوئی اور محدث لیتا ہے تو لے جائے میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے یوں کہوں کہ کل جمعہ تو نبارک ہے کل کا جمعہ وہ شخص پڑھائے جو علامہ بھی ہو جو حافظ بھی ہو جو مفتی بھی ہو جو شیخ الحدیث بھی ہو اگر یہ شرائط لکھ دی جائیں کہ ہماری مسجد میں جمعہ وہ پڑھایا کرے گا جو حافظ بھی ہو جو علامہ بھی ہو جو مفتی بھی ہو جو شیخ الحدیث بھی ہو شیخ التفصیل بھی ہو پانچ شرطیں لکھ جائیں آپ کی بندہ آئے جی میں جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں ہاں جی آپ قاری ہیں میں قاری تو نہیں ہوں آپ جائیں ہم آپ سے جمعہ نہیں پڑھوا سکتے مانا سمجھا گئے کچھ ایسی شرطیں تھیں ہاں نے ایک اور بندہ جمعہ پڑھانا ہے جی میں جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں آپ شیخ الحدیث ہے کبھی دورہ حدیث پڑھایا جی میں نے تو نہیں پڑھایا آپ جائیں ہم نے آپ سے جمعہ نہیں پڑھانا ہے حالانکہ بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے کہا لیکن ہماری شرطیں ہیں ہم نے بندہ اتنا قابلیت والا چاہیے اچھا کچھ ایسی باتیں تھیں امام مہاری نے کہا اتنی شرطیں ہوں گے کوئی اور لیتا ہے تو لے لیں اچھا اب ہوا یہ کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے جو شرطیں لگائی تھی حدیث سے روایت کرنے والے مہدیث کے اندر ہونا جن کا ضروری تھا جو شرطیں لگائی تھی بہت ساری حدیثیں ایسی تھی جو ان دونوں بزرگوں سے رہ گئیں وہ راویوں میں مہدیثوں میں شرطیں پائی جا رہی تھی لیکن اللہ کی طرح توجہ نہ ہو سکی آپ ان سے حدیثیں لے نہ سکے اللہ نے پھر یہ کام امام حاکم سے لیا انہوں نے کہا بخاری جی بزرگوں یہ ستر راوی مجھے مل گئے ہیں جن کے پاس حدیثیں ہیں اور شرطیں ساری جو آپ نے کہی تھی پوری ہیں آپ نے لی کیوں نہیں ہے تہلے ان کو میں نقل کرتا ہوں امام مسلم آپ نے اٹھاسی بندے مجھے مل گئے ہیں مہدیث جن کے وجودوں میں وہ شرطیں ہیں جو آپ نے کہی تھی آپ نے حدیث نقل کیوں نے کی ہے چلیں آپ کا کام تمام میں کر دیتا ہوں شروع آپ نے کیا تھا تمام میں کر دیتا ہوں امام بخاری شروع آپ نے فرمایا تھا تمام میں کر دیتا ہوں تو آپ نے اسی لیول کے راویوں سے جو حدیثیں کٹھی کریں تو ان کا نام رکھا چار جلدوں پر مشتمل کتاب ہے وہ بلا شبہ اگر کہا رہا ہے تو کم نہیں ہوگا بخاری جتنی ہی کتاب ہے ماشاءاللہ یا دو حدیثیں زیادہ ہی ہوں گی امام مسلم جتنی ہی کتاب ہے دو حدیثیں زیادہ ہی ہوں گی تو اس کتاب کا نام ہے مستدرک للحاکم مستدرک للحاکم یعنی جو حدیثیں جن راویوں کی شرطوں والی دونوں بزرگوں سے رہ گئی ہیں تو ایک تیسے بزرگ سے اللہ نے وہ کام لے کر کام پورا کروا دیا ہے تو امام حاکم وہ بندہ ہے یعنی اگر میں کہوں تو یہ جملہ کہنے لگا ہوں ایک امام بخاری وہ تھے جو اپنی پاک شکل و صورت اور غریے میں تھے اور ایک امام بخاری وہ تھے جو امام حاکم کی صورت میں تھے جملہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے یہ بھی بخاری ہی تھے اچھا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک امام مسلم وہ تھے جو محدث تھے اور ایک امام مسلم امام حاکم کی صورت میں تھے کہاں میں انہوں نے وہی کیا ہوا تھا تو یہ حدیث میں وہاں سے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ بعض محدثین اللہ بھائی نے ان سے کیسا 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 کام لیا ہے تو امام حاکم فرماتے ہیں امام حاکم بہت پڑا دعویٰ کرتے ہیں قد تواترت الاخبار ان فاطمت بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی جوف القعب امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ خبر واحد نہیں خبر مشہور نہیں یہ علماء کو لفظ پتا ہے خبر واحد نہیں خبر مشہور نہیں بلکہ قریب قریب یہ معاملہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے کہ رب کائناتیں جناب علی کی جو پیدائش ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہونے کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا تو آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے یہ تواتر کی حد تک بات پہنچی ہوئی ہے اچھا اس پر علماء نے بڑے بڑے جملے لے کے ہیں میں نے آپ کے ایک بار بتایا تھا کہ مجھے علماء قادری صاحب کا جملہ اچھا لگا قادری صاحب کا جملہ اچھا لگا وہ کہا لگے کہ جملہ جس کا ہو یعنی وہ عالم ہو تو حالا اسی کا ہونا چاہیے نا خانہ سے اپنے نام منصوب نہیں کرنا چاہیے مجھے اچھا لگا علماء قادری صاحب کا جملہ وہ فرمانے لگے کہ بس اللہ پاک نے چاہا یہ کہ دلہ ہمارے گھر کا ہو اور دلہن نبی کے گھر کی ہو لہذا دلہ کو اپنے گھر میں پیدا کر دیا اور دلہن کو آج میرے بچوں کا آپس سے بڑا شدید کانٹے دار مقابلہ تھا تقریروں کا اللہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے پڑا اچھا مجھے جملہ لگا جملہ بولا مجھے اچھا لگا وہ اس نے کہنا کہا جی وہ دیکھیں جنابی علی پیدا کہاں ہوئے اللہ کے گھر میں خانہ کا بشریف میں تو پرورش کہاں پائی جنابی رسول اللہ کے گھر میں تو مجھے جملہ اچھا لگا اچھا لگا اللہ تعالی اس بچے کو اور برکت نصیب فرمائے جس کتاب سے پڑا ہے اس کو اور کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ نے کہا کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہونا اور جنابی رسول اللہ کے گھر میں پلنا بس جنابی علی سمجھا یہ رہے تھے کہ علی کو ڈھونڈنا ہو تو یا اللہ کے گھر میں یا رسول کے گھر میں کوئی تیسری جگہ نہیں ہے تو اللہ تعالی اس بچے کے برکت عطا فرمائے تو ربے کا عائنات ہے جنابی علی کو یہ برکت عطا فرمائے اچھا ہر کے دل میں خیال آتا ہوگا مسجد کے اندر تو ناپاکی کی حالت میں جانا ٹھیک نہیں ہے تو پھر نجاستے ہوتی ہیں تو پھر اوہ یارہ یہ سارے حکام حضور جب چالیس سال کی ہوگئے تو پھر اعلان نبوت ہوا تو یہ حکام بات میں آئی تھے جس وقت کہ یہ ماجرہ ہے اس وقت اسلام ابھی تھا ہی نہیں اس وقت تک اسلام دین کے قوانین ابھی اترے ہی نہیں تھے اس وقت نمازوں کی بات نہیں تھی اس وقت روزوں کی بات نہیں تھی اسے پہلے کا ماجرہ ہے تو پھر اس وقت جناب علی پاک کی جو ورادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھار میں ہوئی اچھا یہ جملہ تو معروف تھا یہ بھی آپ نے سنا ہوا تھا لیکن آج میرے پاس جو یہ الفاظ ہے نا یہ بڑے لطیف ہے اب میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کو جو معروف الفاظ تھے وعدہ کے سفر تیہ کروایا ہے اب اغلا سفر مربانی کرنی ہے آپ نے تیہ کرنا ہے میرے ساتھ یعنی یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرنا ہے کہ اے علیہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہو تو آپ بھی میں اگر ایک پر یہ جملہ بودھو تو غلط نہیں ہوگا ہے قائم مقام کعبہ ہے بمنزلہ کعبہ مجھے جملے کا معنی پتہ ہے لیکن آپ بھی کعبہ ہی ہو حسن معنی سمجھو آپ بھی کعبہ ہی ہو اب آپ کو کیا پتہ بمنزلہ کعبہ کیا ہوتا ہے بھی آپ کو کیا پتہ بمنزلہ کعبہ کیا ہوتا ہے لیکن اس لیے میں نے سادی الفاظ میں کہہ دیا اور جو علماء کی انگلی اٹھانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے مجھے پتہ ہے کہ بمنزلہ کعبہ کیا ہوتا ہے میں اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی کعبہ ہی ہو پھر غلط نے خود اس کی وضاحت فرما دی جو میں نے آپ کو کہا ہے ایک کعبہ وہ ہے اور ایک اس کے اندر پیدا ہونے والا ہے وہ بھی کعبہ ہی ہے تو میں نے علی آپ کو کعبہ کہا کیوں ہے ویسے وضوح نے خود اس کے وضاحت فرما ہی ہے بہت لطیف جملہ ہے آپ کو میں نے کعبہ کہا کیوں ہے وضوح مجھے آپ نے کیوں کعبہ کہا ہے رسول پاکہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اس جملہ کو سمجھیں آج تک جتنے بھی حرم سے ہو کر آئے ہو تمہیں تمہارے رب کی سچی قسم مجھے بتانا کعبہ کو کچھ دے کر آئے ہو کہ وہاں سے کچھ لے کر آئے ہو سب کو سمجھ آگئی ہے ہم کعبہ کو دے کیا سکتے ہیں آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو آج تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو کچھ دے کر جا رہے ہو کہ اللہ سے کچھ لے کر جا رہے ہو اللہ سے لے کر جا رہے ہو کعبہ کی شان ہمیشہ سے یہ رہی یہ نبازتا ہے جھولیاں بھرتا ہے اور کسی کے پاس بھی اس کو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میرے وضوح نے کہا کہ علیہ آپ بھی کافئی ہو کہا سب کی جھولی آپ بھرو گے لیکن آپ کے دامنے کسی کے پاس کیا ہے کہ وہ ڈال سکے سبحان اللہ کسی کے پاس کیا ہے کہ وہ آپ کے دامنے ڈال سکے لیکن آپ جھولیاں سب کی بھرو گے یہ ان تین جملوں میں سے ایک جملہ ہے جو جنبی علیہ پر سے جب پوچھا کہا کہا ہے slap افسوس ہے کسی بات پر کسی بات پر افسوس ہے کہا ہے تین باتیں ہیں اور میں سے ایک بات یہی تھی آپ نے کہا جتنا اللہ نے مجھے دل دیا تھا اتنا کبھی کیوں مانگنے والا ہی نہیں ملا مجھے جتنا اللہ نے مجھے دینے والا دل دیا تھا نا اتنا مجھے کبھی کیوں مانگنے والا ہی نہیں ہے اے تھوڑی تھوڑی چیزیں مانگنے والا تھے اور ان کی تھوڑی تھوڑی بھی کیا ہوتی تھی ان کی تھوڑی تھوڑی بھی کیا ہوتی تھی مجھے کے روایت کے الفاظ جو آدھ آگئے ایک مانگنے والا نے کہا بابا آپ کے خادم کو روٹی دے تو اللہ کے نام پر تو Jeszun وہ خادم آپ کا جناب کے پاس آ رہتا ہے کہا جی حضور سائل روٹی مانگ رہا ہے تو کہا دے دو کہا حضور روٹی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے نا تو کہا چل کپڑے بھی ساتھ دے دو کہا حضور کپڑا جو ہے وہ اونٹ کے اوپر پلان ہے تو اس میں پڑا ہوا ہے تو کہا چل پلان بھی ساتھ دے دو کہا حضور پلان اس وقت اونٹ پر پڑا ہوا ہے کہا چلو اوٹ بھی ساتھ ہی دے دو اوٹ بھی ساتھ ہی دے دو یہ تو چھوٹے بھائی کا حال ہے جنبی علی چھوٹے بھائی تے حضور کی یہ چھوٹے بھائی کا حال ہے یہ آلہ حضرت کے جملے کو اب سمجھو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا در بے دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں تو یہ بڑے بھائیوں کا میں نے پیشے سالا کو کہیں جنبی حسن پا کی کہانی میں نے سنائی تھی لیکن انشاءاللہ وہ کہانی میں جب دوبارہ پھر پہنچوں گا جنبی حسن پا کی سکر خیر پر وہاں سناؤں گا جب ایک بڑیا نے کہیں راستے میں کہیں کوئی کھانا کھلا دیا تھا تو جنبی حسنین کریمین نے کیسے اس کی جھولیاں بھر ڈالی تھی یہ جب ہم وہاں پہنچیں گے پھر اسی کے دورائی کریں گے تو آپ کہتے ہوگے تھے کہ جتنا مجھے اللہ نے دل دیا ہے آپ ہمیشہ دینے والے ہو کسی کے پاس ہے ہی کچھ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو دے سکے کوئی آپ کی ایسی ضرورت ہے ہی نہیں کہ کسی اور کے پاس ہے تو وہ پوری کر سکے ایک اس کا معنی یہی سمجھیں اور ایک اس کا معنی یہی سمجھیں ایک اس کا معنی یہ سمجھیں جو خود حضور ایران کر کے گئے تھے کہ میرے بات جب بھی ولایت تقسیم ہوگی جب بھی کوئی ولی اللہ بنے گا جب بھی کوئی ولی اللہ بنے گا تو اس کی ولایت جنابی علی کے گھر سے چلے گی کسی ولی کے پاس آپ کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن آپ کو کئی لوگوں کی جھولیاں بھر کر انہیں ولی اللہ بنانے کا اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے آپ نوازنے والے ہیں آپ کعبے کی طرح ہی ہیں آپ کعبے کی طرح ہی ہیں یعنی آپ نوازنے والے ہیں نوازے جانے جائے جانے والے نہیں ہیں کسی اور کے پاس کچھ ہو تو وہ آپ کو آ کر کے تو نواز دے جنابِ علی پیدا تو ہوئے تھے خانہ کعبہ شریف میں تو صاحب زادے تھے جنابِ ابو طالب کے تو ان کے گھر میں تھے تو حضور کے پاس کیسے ہیں آج میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں یہ حضور کے پاس کیسے آگئے رسول اللہ کی زیر کفالت کیسے آگئے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنا سہنا شروع کر دیا یہ کیسے ہو گیا حضور کے بستر ہی میں حضور کی رضائی کے نیچے دونوں بائیس ہوتے ہوتے تھے یہ کیسے ہو گیا یہ ماجرہ کیسے ہو گیا اس کے پیچھے راز کہانی کیا ہے وہ راز کہانی یہ تھی کہ ایک دن جنابِ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی عمر پاک کے اس حصے میں آپ اور آپ کے چچا محترم جنابِ عباس اور آپ کے دوسرے چچا محترم میں دوسری حدیثی ساتھ ملالوں جنابِ حمزہ آپ کسی جگہ تشریف فرماتے تو حضور نے خود رائے دی کہا چچا جی جنابِ عباس کو چچا جی آپ محسوس نہیں کرتے ہو کہ ہمارے جو یہ چچا ہیں جنابِ ابو طالب تو ان کی اولاد ذرا زیادہ ہو گئی ہے اور آمدن ذرا کام میں محسوس نہیں ہوتا آپ کو کہا بہت یہ محسوس ویسے ہوتا ہے جنابِ عباس یہ محسوس ویسے ہوتا ہے اللہ اکبر اس عمر کے حصہ پاک میں حضور کہنے لگے تو پھر آج ہم چلیں ان کی طرف اور جا کر ان کے کچھ بچے بانٹ لیتے ہیں ایک آپ لے لیں ایک جنابِ حمزہ لے لیں ایک چلو میں لے آتا ہوں تو مل ملا کر کچھ روڑن کی کفالت کر دیتے ہیں اور آج کل ویسے بھی لوگوں پر عظمہ پڑا ہوا ہے قات پڑا ہوا ہے اناج ہے کوئی نہیں ہے غلہ ہے کوئی نہیں ہے چاچا جی ابو طالب کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے تو آمدن کر بانٹ لیتے ہیں تو کہا چلو آو چلتے ہیں تو جب جنابِ عباس کے گھر گئے تو جنابِ عباس اور جنابِ حمزہ جب ابو طالب کے گھر گئے تو جنابِ عباس طالب نے کہا دیکھو آپ کی رائے اچھی ہے لیکن عقیل نہ لے کر جانا یہ میرا دل ہے کہ میرے پاس رہے جنابِ عقیل جنابِ عباس علی کے بھائی ہیں جنابِ عقیل بن عباس طالب بھائی ہیں کہ عقیل نہ لے کر جانا انہیں ہمارے پاس رہنے دینا جنابِ عباس طالب کا خیال تھا کہ ذرا کام کچھ بیٹے ہوتے ہیں یعنی اپنے کافی ساری ذمہ داریاں انہیں سنبھالی ہوتی ہیں تو جنابِ عقیل نے کافی ساری ذمہ داریاں اس سنبھالی ہوئی ہوں گے تو کہا ان کو نہ لے کر جانا انہیں ہمارے پاس رہنے دینا اب رسولِ پاک علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے فرمایا اب جو باقی ہے نا ان میں سے جو جو آپ کا دل ہے جنابِ عباس جی جو آپ کا دل ہے آپ لے لیں جنابِ عباس چچا جی جو آپ کا دل ہے آپ لے لیں میں پھر سب سے بعد بھی بتا ہوں گا میں نے کیا لینا ہے سب سے بعد بھی بتا ہوں گا پیچھے اور بھی صاحب زادے تھے جنابِ عقیل پاک بھی تھے تو رسولِ پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کیا سبحان اللہ حضور پاک نے یہ اعلان کیا خیرتکما فخترتما میں نے آپ دونوں چچاؤں کو اختیار دیا تھا کہ چچا جی جو جو بچہ لینا ہے آپ لے لیں آپ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ لیا اور آپ نے یہ لیا اور جب میں نے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہا تو ربی کا حائنیت نے کہا آپ استعمال کرنے آپ کا اختیار اللہ اکبر ہم آپ کو علی دے دیتے ہیں یہ روایت میرے سامنے الفاظ یہ بھی امام حاکم کی روایت ہے یہ بھی مستدرک کی روایت ہے امام حاکم نے نقل فرمائی ہے اور الفاظ سن لیں فاقتار اللہ لی علی جن تو میرے لیے علی بھائی کو اللہ نے منتخب کیا تھا کہ یا رسول اللہ اسے آپ اپنے ساتھ لے جائیں اگرچہ اس وقت اعلانِ نبوہ تو نہیں تھا لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ مارے محبوب رسول ہیں تو میرے لیے جنابِ علی کو ربِ کائنات نے منتخب کیا تھا یہ وہی ازلی فیصلے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوق پر نظر ڈالی دو مردوں کو چُنا ایک مرد کو تیرا باپ بنا دیا ہے بیٹی فاطمہ اور دوسرے مرد کو تیرا خاون بنا دیا یہ وہ ازلی فیصلے ہیں جن کا اظہار صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے اب میں محدث میں جو باپ باندھا ہے وہ یہ ہے اول من اسلام سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا یہ علم آپ جانتے ہیں کچھ بات نہیں ایسی ہوں گی جو آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں سے جنابِ ابو بکر نے جوان مردوں میں سے بالک مردوں میں سے اور نوخیز جوانوں میں سے جنابِ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور خواتین میں سے جنابِ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اور غلاموں میں سے جنابِ زیادت نے اچھا یہ بات تو ہم جانتے ہیں اب جو الفاظ میرے پاس موجود ہیں اس میں ایک دلچسپی ہے تو اس عنوان پر ڈھیروں حدیثیں نقل کی گئیں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا کس نے قبول کیا یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث لیکن میں ان میں سے ایک مطن آپ کے سامنے تلابت کرنا چاہتا ہوں عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلام علی بن عبی طالب میرے وزور نے کہا سب سے پہلے حاضر کاؤسر پر میرے پاس کون پہنچے گا اعلان کیا وہی پہنچے گا جو سب سے پہلے اسلام لے کر آیا علی اللہ نے کہا علی یعنی بدل بنایا بدل بدل الکل جو سب سے پہلے اسلام لیا جناب علی اور راست سمجھو یہ وہی عزلی فیصلے ہیں مدد ہوگی جناب رسول اللہ کی جناب علی کے ذریعے حاضر کاؤسر کے جام پلانا کھربوں غلام کٹھے آئے ہونے ہیں سباہم اللہ اتنے غلام کٹھے آئے ہونے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر پلاؤں گا جام بار بار کر پلاؤں گا اور علی سے بھی کہوں گا آپ بھی شروع ہو جو بس شروع ہو جو ہم نے جام پلانے ہیں آن قریب ایک اور روایت آ رہی ہے کہا 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 وہ عزلی فیصلہ ظاہر ہو کر چمکا کہا کہا خیبر پر بھی چمکا میں نے آپ کو بتایا اچھا جب پہلے پہلے حضور دعوت دے رہے تھے وہاں بھی وہ عزلی فیصلہ چمکا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں تھوڑے دیر کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ جناب ابو بکر بھی پہلے پہلے اسلام لانے والے پتہ نہیں حضور رحمد علیہ السلام کے پتہ ہے اہم خام کا دل خراب کرو نہیں یارہ ہم نے تو سنا جناب ابو بکر صاحب سے وہ بھی لائے ہیں مردوں میں وہ لائے ہیں نوجوانوں میں یہ لائے ہیں کیا اس میں پریشانی ہے ہم نے تو سنا جناب خدیجہ لائی تھی تو پریشانی موک کیوں بنا رہے ہو جناب رسول اللہ نے جو تقسیم فرمایا اس کو سمجھو قبول کرو جمانوں میں یہ بڑوں میں یہ غلاموں میں وہ اور خواتین میں یہ سب اپنے مقام پر ٹھیک ہے اچھا تو یہ بات ہو گئی یہ اب میں آپ کے سامنے وہ اغلا عزلی فیصلہ ایک اور مقام پر چمکا میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وہ حدیث ہاں جی ایک دن جو میرے پاس یہاں حدیث کے الفاظ ہیں وہ الریاد الندرہ کے ہیں وہ الفاظ ذرا کم ہیں میں الفاظ ذرا پورے کرنا چاہتا ہوں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے لیواء الحمد مجی عطا فرمانا ہے لیواء الحمد مجی عطا فرمانا ہے اور پھر آپ نے فرمانا کہ تھوڑی کچھ دیرہ وہ لیواء الحمد میں اٹھا کے رکھوں گا پھر میں جنب علی کے حوالے کر دوں گا کچھ عرصہ کچھ ٹائم میں اٹھاؤں گا تو پھر میں وہ لیواء الحمد جنب علی کے حوالے کر دوں گا محفل میں سے کسی شخص نے سوال کیا ریاد الندرہ کی عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے محفل میں سے کسی شخص نے سوال کیا حضور جو جنڈہ آپ اٹھائیں سید القونین ہو کر جو جنڈہ آپ اٹھائیں تو علی میں ہمت ہے کہ وہ جنڈہ وہ ولا اٹھا سکے یہ وہ جنڈہ اٹھا سکتے ہیں یعنی آپ رسول اور جنابی علی تو پھر رسول نہیں تو کیا یہ وہ جنڈہ اٹھا سکتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف لا يستطیع ذلك وہ کیوں نے اٹھا سکتے ہیں اس کا ترجمہ آپ سمجھیں اپنے لحظے میں اپنے محول میں وکیف لا يستطیع وہ کیوں نے اٹھا سکتے ہیں پتہ وہ کون ہے اب حضور نے بتایا کہ وہ کون ہیں پتہ وہ کون ہیں وقد اعتیا خصالا انہی اللہ نے یہ خوبیاں دی ہیں حضور کون کون سی صبران کا صبری ان کا صبر میرے صبر جیسا ہے میں اس پر دو جملے تو لازم بول ہوں رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ہوتے ہوئے یہ اعلان ایک بار نے کئی بار فرما دیا ہوا تھا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا کئی بار حضور نے اعلان کر دیا ہوا تھا ایک بار نے کئی بار جناب ام سلمہ کو تو حضور نے مٹی بھی دے دی تھی کہ جس دن میرا حسین بیٹا شہید ہو جائے گا تو سمجھو کہ اس دریا مٹی خون بن جائے گا ایک صحابہ سب کو بتا دیا خبریں ہیں لیکن حضور نے کہا سبر ان کا میرے سبر جیسا ہے ایک دن بھی حضور نے جناب علی نے یہ نہیں کہا حضور کچھ ریائت فرمائے نا ان کو شہید ہونے سے بچائی لیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ شہید نہ ہو ایک بار بھی نہیں کہا حدیثیں آگے بیان کرتے رہے پڑھاتے رہے بولتے رہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹا شہید ہوگا لیکن ایک بار بھی نا اللہ کی حضور ریکویسٹ کی ہے کہ اللہ ان کو بچا لیں نا اور نہ ہی کہ بھی رسول اللہ کے ہاں ریکویسٹ کی ہے کہ یہ رسول اللہ ان کو شہید ہونے سے بچا لیں نا وہ نہ بیٹے کی موت کا بیان کون کرے گا کہ میرا بیٹا مر جائے گا فلانی تاریخ کے مر جائے گا ادھر جا کے فوت ہو جائے گا ہے کسی باپ میں اتنی حمد حضور فرماتے تھے صبران کا صبری اللہ نے اس کو میرے والا صبر اطا فرمایا ہوا ہے وحسنن کا حسن یوسف کیوں نہیں اٹھا سکتے جنابی علی اللہ نے ان کو حسن یوسفی اطا فرمایا ہوا ہے یہ حدیث پاک کی الفاظ ہیں جنابی علی کمال درجہ کے حسین تھے اب ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا جنہوں نے دیکھا یہ ان سے پوچھیں میرے حضور نے دیکھا تھا حضور سے پوچھیں بات ختم بھئی حضور کہتے ہیں جنابی علی پاک کو اللہ پاک نے جنابی یوسف علیہ السلام کا حسن اطا فرمایا تھا ایک جملہ رکھ کر کے غرقے دوں تو کسی باپ کو بھی ویسے نراز نہیں ہونا چاہیے گجر خان کا ٹرینڈ بہت جلدی کے ساتھ تبدیل ہوتا چرا جا رہا ہے گجر خان کی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں پیسے کی خاطر بڑے بابوں کے ساتھ اپنے بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں کہ بیٹی انگلینڈ چلی جائے گی تیزی کے ساتھ یہ ٹرینڈ تبدیل ہوتا دیکھ رہا ہوں یہ دیکھے بغیر میں دیکھتا ہوں کہ بچی ماشاءاللہ پیاری ہے خوبصورت ہے دلہن بنی ہے اور بابا بابا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ سے کام سکا یہ معنی سمجھو گے کہ بیٹی کے لئے خامند ایسا ڈونڈنے کی کوشش کیا کرو نا کام سکا جوڑا کھڑا ہو تو پھبے تو صحیح نا کام سکا سونا تو لگے نا جناب زہرہ پاک ان کو زہرہ کہتا ہی اس لئے ہمینہ کو شور شور بیان کیا ہوا ہے اور جناب علی پاک حضور کہتے ہیں اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کا حفظ نے ان کو عطا فرمایا وہ بات ہے صرف پیسے اس ہونے وہ سب کچھ نہیں ہوتا پتہ نہیں یہ انسان کا حرز کا بہ ختم ہوگا اور یہ انسان کی لارش کا بہ ختم ہوگی بیٹی باہر چلی جائے یعنی کفرستان میں چلی جائے اور وہاں جا کر بھی سکھ نہیں صحیح ہوتا سکھ اللہ کی عطاوں سے ہی ہوتا ہے بیٹیاں باہر گئی ہوئی ہیں بجاری روتی ہیں پیٹتی ہیں پریشان ہوتی ہیں فون تک کرنے کی ان کو اجازتیں پیچھے نہیں ہوتی ہیں تو خیر اس وقت میرا عنوان ایسے خام خاتمہ گھومنا جائے تو جو ہمارا محاول اور رویہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے تو اپنے ملک کے اندر نیک بچے ڈونڈنے کی کوشش کیا کرو شریف و نفس بچے اپنے ملک میں ڈونڈنے کی کوشش کیا کرو تو کہا بھئی یہ کیوں نہیں اٹھا سکتے لئے اللہ نے ان کو میرا سبر دیا ہے اور ان کو اللہ نے جنابی حسن کا جنابی یوسف کا حسن عطا فروایا ہوئے اور اللہ جمعہ سن لو بھئی آج آپ پر یہ راز بھی کھل جانے والا ہے شکر الحمدللہ یارو قسمیں مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ایک پاسے سے اس میز کو پکڑ کر تو ایسے اٹھا سکوں مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے اور میں ایک کرسی کو بھی ایک پاسے سے پکڑ کرنا اٹھا نہیں سکتا طاقت نہیں ہے حد دوگی جنابی علی پاک کی اکیلے یار یہ مجھ رہ کیا ہے یہ طاقت اتنی سے آتا جنابی علی میں اتنی طاقت خیبر کا دوازہ پڑا ہوا نہیں تھا کہ اٹھا لیا اور وہ پاکستانی ساخت کا بنا دوازہ نہیں تھا کہ ٹائی چار سے رکھا ہوگا وہ پلائی لگی ہوگی تو اٹھا لیا ہوگا وہ موٹے لکڑے تھے لکڑے اور اکھاڑ کر کے اٹھا لیا اور جو روایت میں نے کبلہ شاری سے پڑھی جو حدیث میں نے اپنے کبلہ مہترم سے پڑھی شاہ صاحب رہتے ہیں کہ صرف خیبر کا دوازہ صرف اٹھایا نہیں تھا اٹھا کر کے تو آتیان کے نظرہ کہ تلوار مانے تو بندہ ڈھال ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے تلوار ادھر سے تو ڈھال آگی کر دی تلوار ادھر سے ڈھال ادھر کر دی تلوار ادھر سے ڈھال ایسے کر دی تو شاہ جی نے روایت کے الفاظ مجھے بتائے پڑھائے کہ جنابی علی اس خیبر کے دروازے کو پکڑ کر کے تو ڈھال کے در پر ادھر 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 استعمال کر رہے تھے اتنا بڑا دروازہ اور کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی اور ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں دروازہ اور یار غضب کی طاقت تھی آرہی میں یہ راز کھول دا ہوں یہ طاقت کتنے کو تھی کتنے کو یہ طاقت تھی یہ کیا بات ہے حدیثوں کی کیا برکات ہیں یہ راز کبھی کبھی کھلتے ہیں تو میں نے کہا تھا یہ مجھے پر قرض ہے میں انشاءاللہ اتاروں گا تو آج کل وہ قرض اتارنے کا زمانہ آیا ہوا ہے چلیں جن علماء نے بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی شجاعت کے ساتھ محول میں شروع ڈالا ہے نا کہ جو علامہ اکبر صاحب ہے یہ تو حضور کی حالے بیسے پیار ہی نہیں کرتے آپ ان سے دعوت ہیں تو بڑی سخاوت کے ساتھ میرا یہ ذکر خیر کرو بڑی سخاوت کے ساتھ میرا یہ ذکر خیر کرو آپ انوان کا حصہ بنا ہوا ہے اور میں کہوں گا تم بڑے بخیل واقع ہوئے تم نے کرنا شبنا کوئی نہیں ہے ممبروں پر چڑھ کر یہ تو بولتے رہے ہو اور یہ تو بہادری اور شجاعت کا اظہار کرتے رہے ہو احالی بیت کا دشمن ہے اب آپ سے یہ سخاوت نہیں ہوگی کہ جو جو حدیثیں انہوں نے سنائی ہیں نا تو چلو میں دعویٰ نہیں کرتا کہ شاید کبھی ہم نے بھی نہ سنائی ہو میں دعویٰ نہیں کرتا انشاءاللہ سنائی ہوں گی مجھے پتہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں ایسا دعویٰ اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ آپ راست سمجھیں کہ خیبر کا درہا تھا اٹھا کر تو ڈال کی دور ادھر 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 استعمال کر رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے کہا پتہ ہے کہ جنابِ علی حسن حسن یوسفی ہے سبر میرا سبر ہے اور ان کی طاقت اللہ نے جبریل والی اتا فرمائی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنابِ جبریل کی قوت اتا فرمائی ہوئی ہے جب میں نے کہنا کہ جنابِ جبریل کی قوت ہے میں جملہ کولوی کہنے لگا ہوں کیونکہ خاص سمجھا رہا ہے یہ دروازہ تو کچھ بھی نہیں تھا اگر موڑ میں آجا تھا پورا قلعہ خیبر ہی اٹھا لیتے ہیں اچھا موڑنا اکبر صاحب سعید سے کس ہو پڑے آجے کہیں سے نہیں پڑا جنابِ جبریل کی حالات میں چانتا ہوں وہ پوری پوری بستیاں اٹھا کر آسمانوں پر لے جاتے ہوتے تھے جنابِ جبریل کی حالات پڑے ہیں آپ نے بھاروی دورہ تفسیر میں نے پڑایا ہے پوری پوری بستی زمین سے اکھاڑ کر کھاگ کر یہ کھاگنے کے معنی سمجھتے ہو پینڈو دیاتی ہو جو میں پینڈو دیاتی ہو مجھے پتا کھاگنا وہ ایک جگہ سے پودا مٹی سمجھتے ہو کھاڑ کر لے جائے تو پوری بستی کھاگ کر آسمانوں پر لے جا کر پلٹا دینا میں کہتا ہوں کہ پھر یہ دروازہ صرف اکھاڑ دینا یہ تو آپ کی کمال قوت کا اظہار ہوا ہی نہیں تھا یہ اسی طرح کا جملہ ہے جتنا میرا دل سکیدہ کس نے مانگا ہی نہیں ہے اس کے بدلا کر کہیں جتنی میری طاقت ہی کبھی اتنا کام میرے ذمہ پڑا ہی نہیں ہے وہ پاس خیبر کا کام پڑ گیا وہ چھوٹا سا کام تو میں کر کے آگیا یہ کام میرے ذمہ پڑ گیا میرے حضور نے سمجھ دیکھ کل وہ جائے گا بھئی جو کام کر کے ہی آئے گا اتنا کوئی کام میرے ذمہ لگا میں پورا خیبر اٹھا سکتا تھا اور جو میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہیں نہیں پڑھا مجھے حدیث کے حوالہ مت پوچھنا کہ خیبر ہی اٹھا سکتے تھے کوئی حوالہ میرے پاس نہیں ہے لیکن جہاں سے میں نے بتایا وہ میں نے بات بتا دی ہے کہ جب الفاظ سنو یار الفاظ سنو حسناً کا حسن یوسف و قوتاً کا قوت جبریل یہ الفاظ ہیں حدیث کے قوت اللہ نے وہ اتا فرمائی ہوئی تھی جو جناب جبریل کو قوت اتا فرمائی ہوئی تھی جناب جبریل کے قوت سناؤں تھوڑی سی ایک اور ایک جلک تھوڑی سی بتاؤں اے تھوڑی سی اللہ اکبر یہ برانے پاک نے بات لکھی ہوئی ہے اس کا شان نزول جا کر پڑھ لیجئے رسول پاک علیہ السلام ایک بار یہودیوں کے ہاں تشریف لے کر گئے تھے تو کوئی قصاص کا لیندین تھا قتل ہو گئے تھا تو اس قتل کی معاملے میں حضور گفت و شنید کرنے کے لئے تشریف لے کر گئے تھے تو یہودیوں نے سادش تیز 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 سادش کر لی کہا بیٹھئے کرتے ہیں معاملہ جو آپ کہتے ہیں حضور کو ایک دیوار کی نیچے بٹھا دیا اور پہلے ہی سے ایک چکی کا پڑھ وہ جو بڑا بزنی ہوتا ہے چھات پر رکھا ہوا تھا یہودیوں کو اشارہ کیا چڑھ جو بھی ہم جب ان کو بہانے سے مصروف کرتے ہیں جب اشارہ کریں گے تو پڑھ پھینک دینا چھوڑے یہ چھات ہے تو یہ کتنا چھوڑے اس کو ڈبل کر لو کتنا کونجی وہ چھات ہوگے تو انہوں نے اشارہ کیا تو یہودی نے دھکا لگا کر وہ چکی کا جو پاٹ تھا اس کو نیچے گرا دیا تو چکی کا پاٹ ہو اسے نیچے گرنے کے لیے دس سیکنڈ بھی زیادہ میں نے بول دیا ہے دس سیکنڈ بھی زیادہ ہے تو ادھر سے جب پاٹ کو دھکا دے دیا گیا اور وہ نیچے سفر شروع کرنا ہو گیا تب رب کا اینات جناب جبریل سے کہا یہ پاٹ چکی کا ہمارے معبوبتہ کے پہنچنے سے پہلے پہنچو اور ان کو باہوں میں اٹھا کر ایک کی طرف کرو ان کو باہوں میں اٹھا کر ایک کی طرف کرو تو چکی کے پاٹ کو زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے جناب جبریل آئے تھے اور محمد مصفحہ کو اپنی پیاری باہوں میں اٹھا کر ایک طرف کر دیا تھا تو چکی کا پاٹ پھر نیچے گرا تھا جناب جبریل کی طاقت سمجھ آئی ہے اور ہمارے جیٹ تیارے بھی اتنی جلدی آسمانوں پر نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ عرش الہی سے پرواز کرتے ہوئے نیچے آئے تھے ہمارے تیاروں کے اندر بھی وہ پرواز نہیں ہے جتنی پرواز اللہ نے جناب جبریل کے پروں میں رکھی ہوئی تھی اب میرا دماغ ہی اور جانا چاہ رہا ہے کہ جناب جبریل کی طاقتوں کا حال کیا تھا یہ تو ایک دروازہ ساتھا اب میں اس کو یہ نہیں کہتا خیبر کا دروازہ تھا میں کہتا ہوں یہ جب کوئی دروازہ ساتھا اب میں یوں کہوں گا وہ لہجوں کے اندر مزامین ہوتے ہیں لہجوں کے در معانی ہوتے ہیں ایک دروازہ ساتھا جو آپ نے پھر اٹھا کر تو پھینک دیا ہمارے نظر سے وہی پہاڑ ہے لیکن آپ جناب کے لئے دروازہ ساتھا آپ تو پورا خیبر اٹھا کر پھینک دیتے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی آلہ وصحابہ جمعین ایک اور حدیث کے الفاظ سنیں وعنی ادن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کا کبھی دل چاہے نہ جناب ابراہیم کو دیکھے کہ ان کا حلم اور بردباری کتنی تھی شوری پکڑ کر بیٹے کے گلے پر چلانے کے لئے کوئی سبر ابراہیم کا چاہیے بردباری ان کی چاہیے والے نکے بچے کو کوئی میں کہتا ہوں کہ چھوٹا سا کیلن لگ جائے تو لہو کا قطرہ نکل آئے تو باگم باگم شور ڈال جاتا ہے ڈاکٹر 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 اور وہ چھوڑی لے کر کٹنے کے لئے تیار ہیں بحکم خداوند کریم حلم ہے جناب ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کا تو حضور نے کہا کہ اگر کسی کو جناب ابراہیم کا حلم دیکھنا ہو اور جناب یوسف علیہ السلام جناب نو علیہ السلام کی حکمت دیکھنی ہو نہ کوئی مشینری نہ کوئی آرے نہ کوئی مشینیں لیکن درختوں کو اگانا اگا کر کے کٹنا اس دور میں ایسی کشتی تیار کرنا یہ آپ کی دانائیوں میں سے ایک دانائی تھی آپ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی کہ پانی بھی تھا کہ وہ پانوں کی چھوٹیوں کو چھو رہا تھا اور پھر اس کشتی کے اندر وزن بھی اتنا ڈالنا تھا اتنا ڈالنا تھا کہ انسان تو جتنے تھے اتنے ہی تھے لیکن ہر جانوروں کا ایک ایک جوڑا ہاتھیوں کا جوڑا حساب رہا وزن کتنا بنتا ہوگا اونٹوں کا جوڑا شیروں کا جوڑا ہر جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا وزن کتنا بنتا ہوگا دانائی تھی میرے حضور نے کہا اگر نو علیہ السلام کی دانائی دیکھنی ہو انہوں پر آپ پہنچ گئے اگر جناب نو علیہ السلام کی حکمت دیکھنی ہو جناب عبراہیم علیہ السلام کی بردباری اور حلم دیکھنا ہو اور جناب یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا ہو فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِ بْنِ عَبِي طَالِبِ پھر جناب علی کو چاہ کر دیکھ لیا جائے تو جناب علی جو حضور سے فیض یافتہ تھے اگر ان کا حسن حسن یوسفی ہے تو جناب علی کے بڑے بھائی محمد مصفا کی حسن کا معالم کیا ہوتا ہوگا یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ حضور خود فرماتے ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہے علیہ ہمارا بھائی ہے یہ سرکاری دولم علیہ السلام کے خود الفاظ ہیں انتاقیف الدنیا والاقیرہ دنیا میں بھی آپ ہمارے بھائی ہو اور آخرت میں بھی آپ ہمارے بھائی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا نا کہ نشانی اور بتاؤں گا یہ لباو الحمد اٹھانا یہ وہ ازلی اظہار تھا کہ اللہ مدد کرے گا جناب رسول اللہ کی جناب علی کے ذریعے اور ہجرت والی رات تو آپ کو یادی ہے ہجرت والی رات تو آپ کو یادی ہے وضوح رحمت اللہ نے کہا لے میں تو اب جا رہا ہوں فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے میں جا رہا ہوں اب پر امانتیں لی ہوئی ہیں لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں ویسے حیرت ہو کر کافر کر کے سخت دشمنی تو امانتیں رسول اللہ کے پاس میں تو اس نظارہ خدابند کریم کی رحمت پر تحجب نہ ہوں دشمن دعوی دشمنی کریں اور دشمنی پوری نبھائی یعنی گویا کہ نعوذ باللہ کہے رسول اللہ کو یہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں میں قتل کر دوں گا اے تھوڑے کوئی پیسے رکھ لو میں بات چلے اللہ مانگا تو اے امانت رکھ لو میں بات میں لے جاؤں گا آپ سے کیا حضور رحمت اللہ علیہ السلام کی شخصیت تھی دشمنوں کی امانتیں حضور کے پاس کہا علی بھی اب اللہ کا حکم آگے میں جانے لگا ہوں تب امانتیں تو پھر ایسا کریں کہ پھر آپ یہ اگلی کہانی آپ کا پتہ ہے کہ امانتیں دے دو کا پھر تسلیح سے مدینہ شریف آ جانا کچھ منی ہونے والا ہے آپ کو اس رات جناب جبریل آئے تھے جناب علی پاک کی حفاظت کرنے کے لئے جناب جبریل آگے تھے اور فرشتے آگے تھے کسی کافر کی مجال تھی ان کافروں کے باپ کو ایک بار ٹھڑا لگا تھا جناب جبریل کا کافروں کے باپ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی نا یہ شیطان آیا تھا کہ بھاگ کر تو حضور رحمت اللہ عنہ پر حملہ کرے تو جناب جبریل نے ایک ٹھڑا مارا ہے اس کو جا کر گیرا تو اس کے بعد کبھی اس طرح نہیں آیا حضور سے قریب ٹھڑا کھا کر دور جا کر گیرا تھا تو ان کافروں کے باپ کو ایک بار ٹھڑا لگا تھا اس لئے وہ کہتا ہوتا تھا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں جا رہا ہوں دسویں سے پہلے میں اس نے اعلان کیا تھا میں جا رہا ہوں جبریل آ رہے ہیں ٹھوٹا کھایا ہوا تھا نا تو دسویں سے پہلے میں جا کر پڑھو رکو نمبر دو ختم ہو رہا ہے انی ارامالا ترونا میں جا رہا ہوں جبریل آگے مارسن مارسن میکی میں جا رہا ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں نس گیا سی اس ویلے پھر تو پھر وہ ان کافروں کو تنہا چھوڑ دیا تھا یہ اشارہ صرف اس کو سمجھنا ہے جس کو یہ تفسیر یاد ہے وہ دسویں سے پہلے کی یہ تصویر جس کو یاد ہے نا تفسیر تفسیر ہے اس کو یہ اشارہ سمجھ آیا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ آلہ وآلہ 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 عجمائین اب میں تقریب سخن کرتے ہوئے بات کو سمیٹھتے ہوئے میں یہ روایت آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں یہ ترازو کبھی دیکھا ترازو ایک طرف کلو کا باٹ تو دوسری طرف اگر وزن کلو ہو گیا تو کام برابر ہو گیا کام برابر ہو گیا یار وہ کیسی چیز ہو سکتی ہے کہ اسے ایک ترازو میں جب ڈالا جائے نا تو ادھر کلو کا وٹہ رکھو تامی پاری دو کلو کا وٹہ رکھو تامی پاری من کا وٹہ رکھو تامی پاری وہ کڑی شہ ہو سکتی ہے سو من کا وٹہ رکھو تامی پاری ایک پاسے زمین و آسمان رکھ دی تامی پاری اہم پنجابی بولی جان کے تاکہ چٹو وٹے ہیں لگل سمجھا ہوئے وہ کون سی شہ ہے کہ ترازو کے ایک پرڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پرڑے میں وٹے شٹے نہیں پہاڑ شاڑ بھی نہیں ساری زمینیں اور آسمان بھی اٹھا کر رکھ دو بھاری پھر بھی وہی نکلے ایس سوال کر دی ہے میں نے آپ کو حدیث میں نے اس انداز میں سمجھا دینا چاہیے وہ کون سی شہ ہے انہوں سوچنا شروع کر دی ترازو کے ایک پرڑے میں رکھ دو اور دوسرے پرڑے میں آسمان بھی رکھ دو اور زمین بھی رکھ دو سارے آسمان اور زمینیں دوسرے پرڑے میں رکھ دو وہ کون سی شہ ہے جو آسمانوں سے بھی بھاری ہوگی اور جو زمین سے بھی بھاری ہوگی سننے رسول اللہ علیہ السلام کا بیان اور پھر ہم بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں اب محادث کے الفاظ بطور برکت پڑھنے جا رہا ہوں رسول پاک علیہ السلام نے کہا ساتوں آسمان اور زمینیں ترازو کے ایک پرڑے میں ڈال دو اور دوسرے پرڑے میں صرف جناب علی کا ایمان ڈال دو سبحان اللہ دوسرے پرڑے میں یعنی سمجھو کہ جس پرڑے میں جناب علی پاک کا ایمان ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے سجا میں سجا سے تشبید ہوں گا یار کھبہ نہیں کھبے لوگ اور ہوتے ہیں تو جناب علی پاک کا ترازو سجے پرڑے میں ان کا ایمان اور ادھر زمینیں رکھیں ترازو پھر بھی یوں ہے آسمان رکھ دیئے ترازو پھر بھی یوں ہے پہاڑ رکھ دیئے اے ہل ہی نہیں رہا تھوڑا تھا اوپر آکے برابر ہی ہو جائے برابر بھی نہیں ہو رہا وہ نیچے کا نیچے بدستور نیچے کا نیچے ساری کائنات اس پرڑے میں رکھ دو تو گواہی اگر نہ مانی نا تو پھر ایمان خراب ہو رہا گا تمہارا حضور فرما رہا ہے کہیں اپنی ترکڑیاں لے کر تولہ شروع کر دو جناب علی پاکر کا ایمان پھر ایسا نہیں تھا اے چھڑو ترکڑیاں پرا رکھو سب صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا ہو سکتا ہے جناب علی ابو بکر کا بھی ایسا ہی ہو لیکن حضور بیان کی ان کا کی ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں خام خطلائیاں لے کر شروع کر دو وہ ایسے ہی تھے وہ پھر ایسے ہی تھے یہ تمہاری عقل کا فطور ہے مہاری فکر کا نقص ہے کہ خام خطلائی کا توڑنے لگ جاتے ہو تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک پلڑے میں آسمان اور زمین اور دوسرے پلڑے میں جناب علی کا ایمان ان کو جب دیکھنا چاہو گے تو جناب علی کے ایمان والا پلڑا جھکا جھکا نظر آئے گا اور جس پلڑے میں آسمان اور زمین ہیں یہ اٹھا اٹھا نظر آئے گا چونکہ ڈیڑ لائن کی بات ہے ڈیڑ لائن کی بات ہے ایک اور دوسری بھی ڈیڑ لائن کی بات ہے تو ان دو حدیثوں کو بھی ہم سمیٹی لیتے ہیں انوار یہ ہے اول من صلی اللہ امت میں سے سب سے پہلے نماز کس نے پڑی امت کی بات ہے امت میں سے رسول رد پر رسول اللہ امت میں سے سب سے پہلے نماز کس نے پڑی جناب علی فرماتے ہیں کہ ابھی سب سے پہلے اس رب کی بندگی حضور کے ساتھ میں علی نہ کی تھی باقیوں نے میرے سے ست سال بعد میں شروع کیا تھا سب سے ست سال پہلے ہی میں نے حضور کے ساتھ عبادت کرنا شروع کر دی ہوئی تھی اور بھئی ایک رضائی میں سوتے ہوتے تھے جب حضور اٹھتے تھے نبی علی بھی ساتھ اٹھ جاتے ہوتے تھے یہ تو حضور کے گھر کے اندر کی کہانی ہے ایک رضائی میں ایک بستر پر سوتے ہوتے تھے رسول پاک علیہ السلام تو لوگوں نے ابھی اللہ کے سامنے سر ڈالنا تھا اس سے سات سال پہلے علی اپنے رب کو پہچان چکا تھا ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں اور دوسری حدیث کے الفاظ عن ابی عیوب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَقَدْ صَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ عَلَيِّن سَبْعَ سِنِينَ وَذَاكَ أَنَّهُ لَمْ يَسَلِّمَ عِيْرَجُ الْغَيْرَةِ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے نا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وہ جو آیت ہے نا وہ جو آیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے میں محمد پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو پوری تفصیل سنو جی حضور پوری تفصیل سنو جی حضور یہ اشارت فرمائیں میں کہ اللہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے جیسے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہوتے تھے میرے علی پر بھی درود و سلام پڑھتے ہوتے تھے اور پھر حضور نے اس کے وجہ بیان کی وجہ یہ تھی کہ اور تو کوئی اس وقت عبادت کرتا نہیں ہوتا تھا ہم دونوں ہی کرتے ہوتے تھے حضور نے اس کے وجہ بیان فرما دی اور تو کوئی اس وقت عبادت کرتا نہیں ہوتا تھا ہم دونوں ہی کرتے ہوتے تھے تو مجھ پر اور علی پر سبع سینین اور یہ سلسلہ سات سال تک مسلسل جاری رہا اس لیے تو حضور فرماتے ہوتے تھے کہ یہ جملہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ کتاب آج کا سبق بند اس لیے حضور یہ فرماتے ہوتے ہیں لَا تُسَلُّ عَلَيَّا صَلَةَ الْبُطَئِرَا مجھ پر اُدھورا اُدھورا ٹوٹا ٹوٹا درود و سلام نہ پڑھو حضور وہ کونسا ہوتا ہے میں مجھ پر تو پڑھو اور میرے پیاروں کو چھوڑ دو فرشتے بھی جو درود و سلام پڑھتے ہوتے تھے سب سے پہلے حضور کا ذکر ہوتا ہوتا تھا بعد میں حضور کے کمبہ پاک کا ذکر ہوتا ہوتا تھا جنابی علی پاک کا ذکر ہوتا ہوتا تھا اور حدیث کو حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے لئے بیان کر دیا ابھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور علم نصیب فرمائے گا مجھے ابھی امید ہے اللہ تعالی سے یہ تو بہت کم بیان ہوا ہے جیسے آج آپ کو یہ لگا نا پتا کہ خیبر کے دروازے کو اکھار لینا یہ تو طاقت کا مختصر سا اظہار تھا جیسے آج آپ کو یہ لگا نا تو ایسے ہی آپ کے فضائل میں سے جنابی اپنی عباس کیا فرمائے تین سو آیات ہیں اور میں نے سب سے پہلے سبق میں آپ کو بتایا تھا جتنی فضیلتیں اللہ تعالی نے جنابی علی کو عطا فرمائی یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہیں حالانکہ ہر صحابی فضیلت معاب تھا جنابی علی کی اتنی شانے کہنے کے باوجود یہ بدتمیزی کرنے والے علماء کو جاننا چاہیے جنابی امیر معابی زندہ بات خام خاہ شور ڈالا ہوا ہے خام خاہ شور ڈالا ہوا ہے علامہ ایک پسا جنابی امیر معابی کے خلاف ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم جنیوں قیامت والا دن اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا میں نے کھلے دل سے اعلان کیا ہے پہلے بھی ہم ایسے ہی تھے آج بھی اعلان کیا ہے اب بہادری دکھانا جوان مردی دکھانا اور یار غلطی ہوگی تو مر اسے علامہ صاحب کونے سے اب آگے خلاف تھی جوان مرد دکھانا جنہیں گا پتر اب سامنے آنا کہ عمد نہیں ہوگی جنابی امیر معابی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سردار ہیں اب یہ طرح بولنا کہ علامہ صاحب تو ان کو سردار مانتے ہیں جھوٹے بیٹھتے ہیں ممبروں پر اور بقواس صاحب ممبروں کے خلاف کرتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹ نہ بولنا خود جھوٹ بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جنابی علی کے جتنے بھی فضیلتے ہیں جتنے بھی کمالات ہیں اس کے باوجود آخری لحظے میں اسلام قبول کرنے والا صحابی ہم سب ان پر فیدا ہو جائیں مجار ہے کسی صحابی کے خلاف ایک جملہ بھی بول سکے ان کے جو استاد ہے نا ریاض شاہ صاحب اندر سے امیر معاوی کے خلاف ہیں تو پوچھ کر آیا ان سے جو نو سال ان کے قدموں میں بیٹھتا رہا دوران تعلیم اور بیس پچیس سال کے میرا سفر ہو گیا میں نے تو کبھی ان کا اخرت عقیدہ نہیں سونا تو نے کہا بچ سنجا نہیں اندر سے کمال ہے اندر سے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم